موسیقی سب کو جائے میں سیکھی میں لال جی وشتو کرما میں آپ سب کے لئے پرارتھنا کرنا چاہتا ہوں آج شکربار کے دن کا پرارتھنا تو خاص کر ان لوگ کے پرارتھنا ان لوگ کے لئے پرارتھنا ہے جو آج اپواس میں رہتے ہیں جو سب کو آج کے دن اپواس میں رہتے ہیں ان کے لئے خاص کر پرارتھنا ہے تو میں آپ کے لئے پرارتھنا کرنے جا رہا ہوں آپ لوگ آنکھوں کو بند کریں آتنا ہوں میں پربو کو دیکھئے دھنیوات کرتا ہوں میرے پربو پرمیشن سرشتی کے مالک ترہ دھنیوات رمیمہ کرتا ہے اس میں سے ترے نام شکر پرارتھنا کرتا ہوں کہ یہ پیتا تو اپنے پویتر تیجہ سرشامردھی بلونتا ہاتھوں کو بڑھا اور یہ پرمیشن ان سبھی بھائیوانوں کے سری کو اسپرس کر جتنے بھی لوگ یہ پرمیشن اس ویڈیو کے مادم سے پرارتھنا لے رہے پرمیشن ہر ایک کے جیون کو اسپرس کر میرے پرمیشن ان کے سری کے اندر جو بھی دکھ تکلیف بیماری ہے یہ پرمیشن بلکل نشٹ ہونے پائے ہر پرکار کی بلہ ان کے سری سے دور ہو جائے دشت آتما کے حرکت سے چھوٹکارہ ملے یہ پرمیشن ان کے سارے گناہ سارے آدھرموں کو ماف کر میرے پرمیشن ان کے جیون میں اپنا انگرہ ہونے دے تاکہ تیرے انگرہ کو پا کر یہ پرمیشن یہ ترپ تو ہو جائے پرارتھنا کرتا ہوں پرمیشن جیسے آپ کے وچن میں لکھا ہوا کہ جو وشواث کرتا کبھی لجت نہیں ہوتا یہ پرمیشن یہ وشواث کرنے والے ان کے وشواث کے انشار ان کے جیون میں آسٹس بھردے میرے پرمیشن ہم پرارتھنا کرتے پرمیشن جیسے آپ کے وچن میں لکھا ہوا ہے کہ جیسے تُو نے مارتھا کی وشواث جیسے اللہ جر کو جندہ کیا اسی پرکار ان کے وشواث کے انشار انہیں بھلا چنگا کر ان کے جیون میں جتنے دوک ہو تکلیف ہو بیماری ہے بپتی ہے کلیش ہو پدر ہوئے وہ بلکل نشٹ ہونے پہ دوشت آتما کی ہر اکتے نکل جائے ہر تنتر منتر جاد اٹھونا کوئی بکارگری کا بندن ایشو کے نام سے نشٹ ہو جائے ہاں میرے مہان پربو میں پرارتھنا کرتا ہوں جیسے آپ کے وچن میں لکھا ہے کہ میں تجھے شاپو اور بچوں کے راونتنے کا اور ستر کے ساری سامرت پر دیکار دیتا کشی کے دوارہ تمہیں ہانی نہیں ہوگی میری پربو تیرے دیوے شمپوڑا دیکار کی انسار میں آدھے اس دیتا ہوں کہ ان سب کے سر سے پاؤں کی بیش کشی بھی انگ میں کوئی پرگار کی بیماری ہے ایشو کے نام سے آگے دیتا ہوں ہر بیماری سری چھوڑے اور باہر نکل جائے وہ آپ نے کہا یوان نارچیسو سماچار دیا تین بچن سورک آتا پر میشور پیتھانے جگہ سے ایسا پریم کی آگوشنم نگلاؤتے پتر کو دے دیا تاکہ جو کوئی اس پر وشواس کرے ناس نہ ہو پرانتو انانت جیون پہے انانت جیون کے داتا ہے جگت میں آنے والا مسیحہ تو ہی ہے میں تم سے پرارتنا کرتا ہوں کہ پرمیشور کا پتر مسیح جو جگت میں آنے والا وہ تو ہی ہے جو مرے مرے جیوتے دونوں کا ادھیار کرنے والا پرمیشور تو ہیں ہم پرارتنا کرتے پرابو ہر ایک کے جیون کا ادھیار ہر ایک کے جیون کا کلیان کر ان کے جیون میں جو آو شکتہ پرابو ایشو کے نام سے پورا ہو جائے یہ پرمیشور تیرا جو ادھیکار ہے پرمیشور تیرے ادھیکار سے میں آدیش دیتا ہوں ایشو کے نام سے ان کے سرین میں جو بھی بیماریاں ایشو کے نام سے چلی جائے پربو تیرے نام سے آگے دیتا ہوں جس کے سر میں درد ہے سر کا در سر کا چوبندست گھبرات بیچنیاں نکل جائے چکر آنے کے شکایت جھٹکا آنا مرچ مرچ آنے کے شکایت دور ہو جائے مرگی کی شکایت دور ہو جائے پربیشور کے نام سے آدیش دیتا ہوں جس کے آنکھوں میں روشنی کی کمی ہے اس کے آنکھوں میں نئی روشنی آجائے آنکھوں میں کوئی بیماری ہو ہر بیماری نسٹ ہو جائے کان کی ہر ایک بیماریاں نکل جائے جو سنائی نہیں دیتا سنائی دینے لگے یہ پرمیشور میں فرارت نہ کرتا ہوں ان کے دانتوں میں پریسانی ہے دانت کی پریسانی آدیش دور ہو جائے یہ پرمیشور گلے کی گلٹی ہے سرے کے کسی بھی حصے میں گلٹی ہو تو ایشو کے نام سے گائے ہو جائے یہ پرمیشور ترے نام سے آدیش دیتا ہوں کینکہ سرے کے اندر سینے میں ترد و شینے کا درد نکل جائے سینے کا درد ایشو کے نام سے نکل جائے پیٹ کا درد کمر کا درد نسٹ ہو جائے ریڑ کے اٹیو کا درد نکل جائے یہ پرمیشور ان کے گھٹنے کا درد ایشو کے نام سے نکل جائے ہر ایک چوڑوں کا درد گٹھی آباد کی بیماری ساٹھیکا کی بیماری نکل جائے سریر کے پورے انگ کا درد ایسو کے نام سے چلا جائے یہ پرمیشن میں پراؤرت نہ کرتا ہوں کہ ان سب کے شریر کے اندر یہ پرمیشن جو خام ہے تو جو خام نسٹو جائے خاصی ہے تو خاصی نکل جائے بکھار تو بکھار نکل جائے ٹائفہڈ ملیریہ نسٹو جائے اُلٹی دست کی بیماری پیچس پڑھنا بند ہو جائے کسی بھی پرکار کا چرمروں کو نکل جائے کھاچ خجلیا نسٹو جائے سفید داگ سفید داگ ایسو کے نام سے نکل جائے یہ پرمیشن دینگو کا بکھار ہو تو نکل جائے سریر کے کسی بھی حصے میں پتھلی ہے تو اس پتھلی کو آدیش دیتا ہوں ایسو کے نام سے گائب ہو جائے پرمیشن کے نام سے وہ پتھلی گائب ہو جائے پرمیشن میں پراؤرت نہ کرتا ہوں ان کے سریر کے اندر پرمیشن کسی بہن کے سریر کے اندر لہو پانی کی شکایت ہے ایسو کے نام سے کہتا ہوں وہ لہو پانی کی بیماری نکل جائے پرمیشن پراؤرت نہ کرتا ہوں ان کے سریر کے اندر پرمیشن پیلیا اسنو فیلیا کی بیماری ہو پیلیا اسنو فیلیا کی بیماری ہے ایسو کے نام سے چلا جائے پراؤرت نہ کرتا ہوں پرمیشن ان کے سریر کے اندر گیس کی بیماری ہو ڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈیوڈ جس کا ہاتھ نہ اٹھتا اٹھنے لگے جس کا پیر نہ چلتا چلنے لگے جو لکوے کا بیمار ہے چنگا ہو جائے یہ پرمیشن میں پرارت نہ کرتا جس کا دماغ کام نہیں کرتا ایسو کے نام سے کام کرنا چالو کر دی یہ پرمیشن میں پرارت نہ کرتا جس کے آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا وہ دیکھنے لگے مجھؤں گے بولنے لگے پرمیشن کے نام سے گونگے بولنے لگے باہر سنننے لگے لنگڑیں دھوڑنے لگے کوڑی سودھ ہو جائے اور میرے پربو تیرے نام سے آگے دیتا ہوں شانس پھر اللہ کی بیماری نکل جائے ہیڑ دائی کا روک نشٹ ہو جائے پراتھ رہا کرتا ہوں پرمیشا ان کے سریر سے دماغی بیماری یا چائے بی کی بیماری تی بی کی بیماری کینسر کی بیماری نکل جائے پربیشتیو کی نام سے کینسر کی بیماری نکل جائے جس کے سریر میں بلڈ نہیں بنتا ہے ایشو کے نام سے بلڈ بننا چالو ہو جائے یہ پرمیشن پرارتھ نہ کرتا ہے ان کے جیون سے جوڑی ہر ایک بیماریاں نکل جائے یہ پرمیشن کے سریر میں گھر میں پریبار میں کوئی دوشتہ آتما کی حرکت ہو نکل جائے دوشتہ آتما ہے نکل جائے یہ پرمیشن کے روزی روزگار خامدنگ دے وزنش بیانپار نوکری کے چھتر میں آشش دے بڑھو تری برکت ہو جس کے پاس روزگار نئے ایشو کے نام سے روزگار ملے جس کے پاس نوکری نئے نوکری ملے جو گریبی کے سراب سے چھٹکا رہا پائے ان کے جس کے سر پہ یہ پرمیشن کرج کا پوجہ وقت اس کا کرجہ ادا ہو جائے پرارتھ نہ کرتا ہے پرمیشن میں پرارتھ نہ کرتا ہے ان کے جیون میں جو گھٹی ہے وہ ساری گھٹی یہ پرمیشن بڑی میں بدل جائے پرارتھ نہ کرتا ہے جیون کی ہر ضرورتیں پورا ہونے پائے یہ پرمیشن جس کے پاس گھر نئے اسے گھر ملے یہ پرمیشن جس کے پاس گاڑی نئے اسے گاڑی ہو جائے یہ پرمیشن ہم پرارتھ نہ کرتے جس کے جیون میں جو ضرورت ہے ایسو کے نام سے پورا ہو جائے یہ پرمیشن میں پرارتھ نہ کرتا ہوں ہر ایک کے لئے مانگتا ہوں ایسو کے نام سے یہ پرمیشن کہ تو نے کہا مانگو کہ یہ تو دیا جائے گا اس لئے پربو ایسو کی نام سے مانگتا ہوں کہ ہر ایک کو من چاہا وردان ملے ہر ایک کو من چاہا وردان ملے آہ میرے پربو میں پرارتھنا کرتا ہوں ہر ایک کے جیون سے ہر شیطان کی اپدروں نشت ہو جائے یہ پرمیشہ پرارتھنا کرتا ہوں جتنے لوگ اپواس میں ہیں یہ پرمیشہ جس لکش کو لے کر اپواس میں ہیں ایسو کے نام سے ان کا ہر ایک لکش پورا ہو جائے کیونکہ وہ آس کا ہر ایک پھل ہی نہیں ملنے پائے ہاں میرے پربوں میں پرارتنا کرتا ہوں ایسو کی مہن سامرتھی نام سے ہر ایک کے لیے تیری آشش اور تیری چنگائیا ایسو کی مہن سامرتھی نام سے مانگتی ہیں آمین